اللہ وہ علماء اکرام پر اللہ رحم فرمائے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے سکن جو انہوں نے علامت لکھی ہے استزغار المحرمات واتحاون سبحان اللہ حرام کو چھوٹا سمجھ لینا حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے آدمی حرام پر حرام حرام پر حرام حرام کو چھوٹا سمجھنا اس کے لیے امام بخاری رحم اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے اگر یہ علامت اپنے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لیجئے میرا دل بیمار ہے حرام کو چھوٹا سمجھنا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ حفاظت فرمائے حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں مثالوں میں جائیں گے تو یہی ایک موضوع پرا جمعہ کا ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اسے حرام سمجھتا ہی نہیں آدمی اسے آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں چھوٹا سمجھ لینا اللہ تعالی ہمیں حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث سن لیجئے گا اور اللہ سے دعا کیجئے اس حدیث میں دو باتیں اللہ کی نبی نے کہی حدیث صحیح بخاری میں ہے ایک مومن ہے اور ایک فاجر ہے اللہ ہمیں مومن بنائے اللہ ہمیں فاجر بننے سے اللہ ہمیں بچائے جی وقت نہیں ہے نا ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام دودھلا کر دیا ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پی لیا غلام تھا ان کا وہ دودھ پی لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اس نے کہا یہ جانتے ہیں یہ دودھ کونسا ہے آپ نے کئی بار یہاں سے سنا ہوگا جی ہاں ابو بکر صدیق نے کہا نہیں معلوم ہے کہا زمانی جاہلیت میں میں ہتیلیاں دیکھ کر فال نکالا کرتا تھا تقدیر بتایا کرتا تھا نیکسٹ کیا ہوگا فیوچر کیا ہوگا کوہانت میں کیا کرتا تھا میں نے جو ایک آدمی آج جس نے مجھے دودھ دیا ہے زمانی جاہلیت میں میں نے اسے کچھ کہ دیا اور وہ ہو بھی گیا سبحان اللہ وہ خوش ہو کر آج اس کا دودھ مجھے اس نے آج دیا ہے نام وہاں لگا ہوا ہے سبحان اللہ نام وہاں لگا ہوا ہے کیا ہو جاتا شیخ جی مٹھائی تو آتی ہے غیر مسلموں کی عیدوں میں کھالیں تو کیا ہو جاتا ہے شیخ سبحان اللہ یہ اتنے لکیر کے فقیر علماء اکرام ہیں کیا ہو جائے گا شیخ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم سے کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر ابوکر صدیق انگلی ڈالے اندر پی لئے تھے دودھ گلے میں انگلی ڈالے حلق سے کوشش کر کر کے اس پیے ہوئے دودھ کو نکالنے کی کوشش کے کہیں یہ حرام ہے تو نے بغیر علم کہ مجھے حرام پلا دیا ہے بغیر بولے کہ تو نے مجھے حرام پلا دیا ہے کتنی اہمیت تھی ان کے پاس حرام کو کیسے سمجھتے تھے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث سنیے گا بڑی اچھی حدیث ہے پہلی بار میرے سینئر عمراباد میں انہوں نے یہ حدیث ایک کتاب میں لکھی تحریرا بڑی اچھی حدیث ہے ان المؤمن اللہ سے دعا کرو مجھے اور آپ کو اللہ ایسا مومن بنائے ان المؤمن مومن وہ گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے میرے نبی کی مثال ہے بھئی ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ گناہ اتنا بڑا ہے اس کے سامنے وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں اس پر گر نہ جائے سمجھ میں آئی بھئی مثال یہ مومن کی مثال گناہ کو بڑا سمجھنا گناہ کو بڑا سمجھنا اور فاجر کیا ہے وَأَنَّ الْفَاجِرِ بَدْكَار فاجر بَدْكَار کو بولتے ہیں اور فاجر يَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَبْ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهُ اللہ اکبر آج کچھ مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے آج کچھ مسلمانوں کی حالت ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو بہت دلچسپی سے آپ یہ حدیث سن رہے ہیں فاجر بَدْكَار کیسے دیکھتا ہے گناہوں کو آ کر ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلے گئی اتنا چھوٹا فاجر گناہ کو سمجھتا ہے اور مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اللہ عز و جل ہمیں مومن بنائے یہ دوسری علامت ہے اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لو ہمارے اندر جو ہے مہر لگا ہوا ہے دل کی بیماری ہے